بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل سعودی عرب ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک جہاں پر پاکستانی روزگار کے لیے جاتے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کر اپنی فیملی کو چھوڑ کر ان کی خوشیوں کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں ان کی اولین ترجی یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے ملک میں اگر ان کا گھر نہیں ہے تو گھر بنا لیں اگر ان کے ساتھ اور مالی لیول کی کوئی مشکلات ہیں تو اسے حل کر لیں یہی بنیادی مقصد تمام غیر ملک کی افراد جس میں پاکستانی بھی شامل ہیں بیرون ملک جب روزگار کے لیے جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب پاکستان یا دنیا کے کسی بھی اور ملک میں غیر ملکی افراد پیسہ اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں تو ان کے پیسے کو ان کے رشتدار یا ان کے دیگر جاننے والے یا پراپرٹی سے متعلقہ جو مختلف ادارے ہیں وہ جال سازی کر کے ان کے پلوٹ پر ان کے گھر پر زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں پاکستانی بھائی جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں خاص طور پر سعودی عرب میں پچیس لاکھ کے قریب پاکستانی روزگار کے لحاظ سے موجود ہیں انتہائی اچھی خبر اس وقت آگئی ہے تمام پاکستانی بھائی جو بیرون ملک میں موجود ہیں ان کے لیے سرمایہ کاری کے لحاظ سے پاکستانی حکومت نے ٹیکس میں ریائت دینے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے آورسیز پاکستانی وزیر کی جانب سے کہا گیا کہ مختلف ممالک کے جو وزٹ کیے گئے اس میں پاکستانیوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ زمین جائدات پر قبضے کا معاملہ جو قریبی رشتداروں دوست احباب کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے اس میں حکومت پاکستان ان کی مدد کرے زمین مکان اور کمرشل پروپرٹی کی خریداری میں جو بے تہاشا ٹیکس لیے جاتے ہیں اس میں بھی کمی کر دی جائے اس بارے میں پاکستانی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی دار الحکومت اور دیگر صوبوں میں جو آورسیز پاکستانیوں کے ریائشی سیکٹر ہیں اسے جلد جلد کمپلیٹ کیا جائے گا اور تامیراتی سمان پر ڈیوٹی ٹیکس میں بھی کمی کر دی جائے گی پندرہ سے تیس فیصد کے قریب کمی ہونے جا رہی ہے آورسیز پاکستانیوں کو پلوٹ خریدنے مکان وغیرہ بنانے کے لیے حکومت پاکستان بڑا ٹیکس رلیف دینے جا رہی ہے حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ آورسیز پاکستانی جو پاکستان کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بڑے رہائشی منصوبے بنائے جائیں گے جس میں پاکستانی جو مختلف ممالک میں روزگار کے لیے موجود ہیں ڈیریکلی پلوٹ لے کر آسان اکسات میں اپنے گھر کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے جو مختلف سفاردخانے سعودی عرب یا دیگر ممالک میں رہتے ہیں انہیں بھی اپنی سرویسز کو مزید بہتر بنانا چاہیے تاکہ پاکستانی افراد جو کہ روزگار کے لیے بیرون ملک میں موجود ہیں انہیں بہتر سے بہتر سہولیات مل سکیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم